رنہ کال میں چھترپور کانگریز ویدھائک آلوک چترویدی لوگوں کے لیے آگے آئے اور ایک مثال قائم کرتے ہوئے مدھر پردیش کا پہلے آکسیجن کنسٹریٹر بینک خود کے خرچے سے شروع کیا سب سے پہلے انہوں نے خود کے خرچے سے تیس آکسیجن کا کنسٹریٹر مشینیں منگائی اور اس کے بعد لوگوں سے اپیل کی کہ وہاں یہ کاروہ بڑھتا گیا اور اب اس بینک میں ستر سے زیادہ آکسیجن مشین ہیں جو ضرورت مندوں کو تدکال اپلد ہوتی ہیں وہیں ویدھائک آلوک چترویدی کی بات کرے تو انہوں نے ویدھائک ندھی سے دس آکسیجن کنسٹریٹر مشینیں زلاسپطال کو سوپی ہیں ہمارے سمادہ داتا ویدھائک آلوک سے اسی وشے پر جان کرے لی ایک طرف بے سبیہ پی مہاماری کرونا اپنا پاؤں پسار رہی ہے تو وہیں چھترپور بیدھائن سوا چیتر کے سدر بیدھائک آلوک چترویدی کے دوارہ تنمندھن سے سمارپیت بھاو سے اس کرونا کاری کیے جا رہے ہیں ایک طرف جہاں آکسیجن کے آبھاو میں کئی لوگوں کی موتیں ہو رہی تھیں تو وہیں ان کے دوارہ ٹوٹوئی سانسوں کو بچانے کے لیے آکسیجن بینک کا سنچالن کیا گیا اور کرونا کاری میں کیا کیا ان کے دوارہ کاری کیے گئے ہیں جو کہ پردیس میں بھی اس کا ماحول بن رہا ہے آپ کے چینل کے مادیم سے میں بتانا چاہوں گا کہ کرونا کی جو ویسفک بھی مہاماری پورے وشو میں پھیلی ہوئی ہے دیش میں پھیلی ہوئی ہے ہمارے پردیس میں پھیلی ہوئی ہے اس کا ہی اثر چھترپور پہ بھی ہے چھترپور میں جب اس کی دوسری لہر کی شروعات ہوئی تو ویوستاؤں کے نام پر یہاں پر کچھ نہیں تھا اسپتالوں میں بستر نہیں دوائی نہیں ڈاکٹر نہیں آکسیجن نہیں اور افرا تفری کا ماحول تھا یہاں جب یہ پرستیتیاں کافی دنوں چلیں ایک ہفتے چلی نہ آکسیجن مل رہی تھی نہ لوگ یہاں پر اپنا دم توڑ رہے تھے تو میرے مند میں یہ بات آئی کہ کس طرح سے یہ ٹوٹتی سانسوں کو ہم روکے ہیں کوئی اپائے سوجا نہیں سبجھت طرف یہ تلاص لیا کہ آکسیجن کیسے ملے گی تو مند میں یہ بشار آیا کہ آکسیجن کونسنٹریٹر بینک بنایا جائے اور آکسیجن کونسنٹریٹر بینک کی میں نے شروعات کی آکسیجن کونسنٹریٹر بینک تیس مشینوں کے ساتھ میں نے شروع کیا اور شہر واسیوں سے اپیل کی کہ آپ اس میں سب لوگ سہیوک کریں اور اس بینک کو ہم آپ بڑھائیں اور ٹوٹتی ہوئی سانسوں کو ہم سہارا دینے کی کوشش کریں میں اپنے چھتر پر شہر واسیوں کو ان دانویروں کو ان پروپکاری بھائیوں کو سب کو دھنیواد اور ان کا آبھار کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آگے بڑھ کر جس طرح سے یہاں اس بینک کو مدد کی ہے اور ان ٹوٹتی ہوئی سانسوں کو روکا ہے میں نشجت روپ سے اپنے شہر واسیوں کا چھتر پر واسیوں کا ان دانویروں کا ان پروپکاریوں کا آبھاری ہردم رہوں گا اور ساتھی ساتھ مجھ سے جو بنا ودایک نے دی کے مادیم سے میں نے اس ورس دس لاکھ روپے ساسکی ہسپٹل کو دیا گیارہ لاکھ ستر آجار روپے ودایک نے دی سے میں نے میسن ہسپٹل کو دیا پچھلے ورس بھی جب کرونا کی پہلی لہر تھی تب میں نے بیس لاکھ روپے سرکاری اسپتال کو دیئے تھے پچھلے بار میرے مطروں کے دورہ میرے سہیوگیوں کے دورہ قریب پچیس لاکھ روپے اسپتال کو وہ راشی بھی اپلبد کرائی تھی پانچ لاکھ روپے میں نے پچھلے ورس سویم اپنی نیدی سے دیئے تھے اور مجھ سے جو بنتا ہے پچھلے ورس میں نے سینٹائیزیشن کا کام بھی پورے شہر اور گاؤں میں کروایا تھا راشن کا وطرن بھی کروایا تھا اس ورس بھی میں راشن جو لوگ راشن مانگتے ہیں ان کو راشن کی بیوستہ کی جاتی ہے جو دوائی مانگتے ہیں ان کو دوائی کی بیوستہ کی جاتی ہے جو لوگ عارتھیک مدد کی عوض شکتہ سمجھتے ہیں ان کو وہ مدد کرتا ہوں یہ ایسی مہاماری ہے یہ ایسی وبدہ ہے کہ اس سمیں ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے مدد کریں اور اس پریشان وقتی کی ساتھ کھڑے ہو سکے لوگوں کی جانچ ہو رہی ہے میں نے سجاؤ بھی دیا تھا کہ چلت وہن کے دورہ بڑے بڑے گاؤں میں اس طرح یہاں سے ڈاکٹر جائیں اور وہاں کیمپ کریں جس سے کہ لوگ اپنا علاج کرا سکیں اور انہیں راحت مل سکیں جتنے سواسطے کے اندر ہیں پراتھ میک سواسطے کے اندر ہیں سواسطے کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے تالے پڑے ہوئے ہیں وہاں کوئی نہیں ہے ان سواسطے کے اندروں پر اگر شاشن اور پرشاشن چاہے تو پانچ پانچ بستنوں کا انتظام کیا جا سکتا ہے وہاں ویکسینیشن کیا جا سکتا ہے اور جو بیماری سے پریشان ہیں ان کو وہ علاج دیا جا سکتا ہے لیکن میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ سرکار سوتے ہوئے نیتاؤں کی سرکار ہے یہ سو رہے ہیں ان کے اپنی اسفلتہ اور ناکامی کو آنکڑے باجی میں گھوما رہے ہیں یہ ان کا کام ہے گاؤں میں لوگ پریشان ہیں بہت پریشان ہیں لیکن سہری چھتر میں دیکھیں تو آپ کے دورے دو چلت بہان چلائے گئے جس میں مریضوں کو لے جانے کے لیے کس طرح کی وہ بہان تھے یہ رکشہ یہاں رکھے گئے کہ بجرگ لوگ ہیں اور وہ چلت بہان سے کوئی بیمار ہے کوئی بجرگ ہے کوئی اپنی دوا لینے کے لیے راشن لینے کے لیے اگر اپنے گھر سے شہر میں آنا چاہتا ہے کہیں ہسپتال جانا چاہتا ہے دوائی کی دکان تک جانا چاہتا ہے یا راشن لینے کے لیے جانا چاہتا ہے تو یہ رکشہ کا یہاں انتجام کیا گیا تھا کہ ایسے لوگ اس نمبر پر سمپرک کریں اور ان کو وہ وہاں تتکال ملے گا اور یہ ساری وہاں سے لے کے ان کی بیوستہ کی جائے گی تو ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے چھترپور کے صدر بیدھائک آلوک چوترویدی جن کے دورہ ایک کرونا کال میں ایک انوکی پہل کی جارہی ہے آکسیجن بینک کا سنچالن کیا جارہا ہے تو وہیں ای رکشہ کے جریعے مریضوں کو اسپتال تک پہنچانے کا کاری بھی کیا جارہا ہے تو وہیں ان کے دورہ سرکار پر نسانہ ساتھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سرکار جاگ جائے اور اس سمائے اس آپت کال میں جنتہ کا سیوگ کرے نہ کی ان پر لاتھیاں بھرسائے چھترپور سے بنود مصرہ کی ریپورٹ اور ابھی کیس بیلیٹر میں آپ سے لیں گے جازت دیکھتے رہے کینیز انڈیا نمسکار